اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ حاضر دوستو آج ہم ایکانومی پہ بات کریں گے اور خاص طور پہ پاکستان کی جو ہائیسٹ ریونیو ارننگ ایکسپورٹ آئٹم ٹیکسٹائل ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے اس مختصر کلپ میں دو ہزار پندرہ آم ورڈ دوستو پاکستان میں جو پاور کی جو شاوٹج تھی اور پھر جو اس کے بعد جب ہم نے آئی پی پیز لگائے تو جو پاور اویلیبل تھی اس کی جو کاؤس تھی وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی اور پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے دور میں کنزیومر فائنانسنگ جو ہے وہ بڑی پیک پہ گئی اور لوگوں کے پاس بہت سا الیکٹرونک کا سامان آیا اور پھر لوگوں کی بائنگ پاور جو تھی وہ بہت حد تک امپروو ہوئی تو پاکستان میں جو منیموم ویجز تھی ان میں مسلسل اضافہ کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں بھی جو کاؤسٹ آف لیبر ہے جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہے وہ بھی کافی زیادہ پیک پہ جا چکی تھی اور پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی پریورٹیز جیسے جانتے ہیں وہ انڈسٹری پہ نہیں تھی ہمارے جو انفورٹنیلٹی جو اکنومک مینجرز ہیں ان کا زیادہ تر ان ہزار آئی ایم ایف کے لون پہ رہا اور پھر جو نون پروڈکٹیو ایکسپینڈیچز ہوتے ہیں جس میں سیول ورکس کہہ لیں جیسے میٹرو ٹرین دیکھ لیں آپ اتنا ہیوی برڈن اس نے اکنومی پہ ڈالا کہ تقریباً پنجاب کو کرپل کر کے رکھ دیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ایکسپورٹس تھیں ٹیکسٹائل میں وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے تو پھر گریجولی ہمارے جو لیڈنگ جو ٹیکسٹائل ہاؤسز ہیں انہوں نے پوسٹ ٹونٹی فیفٹین مائگریٹ کرنا شروع کیا اپنی انڈسٹری کو بنگلہ دیش بنگلہ دیش was very conducive for the investment انہوں نے بہت زبردست environment اپنا بنایا ہوا تھا and they welcomed پاکستانی investors with an open arm تو ہماری دو ہزار بیس اکیس تک دوستو چالیس فیصد تک ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ shift ہو چکی تھی بنگلہ دیش میں اب باللہ والم لوگ اس کو چالیس سے بھی اوپر کہہ رہے ہیں لیکن چالیس کا figure تو بالکل یہ ایک انٹرنیشنل study ہے اس میں موجود ہے کہ چالیس فیصد سے زیادہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ move ہو چکی تھی بنگلہ دیش میں اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی ایک تو گورنمنٹ کی economic policies تھی اور split cheap labor کیونکہ بنگلہ دیش میں as compared to Pakistan جو labor force تھی وہ بہت مناسب قیمت میں مل جاتی تھی اور پھر جو electricity tariffs بجلی کے power tariffs سے بڑے وہ conducive تھے اور پھر جو one window solution انہوں نے دیا تھا انڈسٹریسٹ کو اور FDI foreign direct investment کے لیے انہوں نے ایک بہت وی وی آئی پی environment create کیا لیکن دوستو ابھی ہم حالیت دنوں دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں تمائل چل رہا ہے یہ تو ابھی ہم نے students کا ایک writing ہمیں دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو بنگلہ دیش میں بھی وہی actually ہوا جو پاکستان میں پوشت مشرف ایرہ میں ہوا تھا کہ consumer banking اروج پہ تھی اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ خوشحالی آتی ہے تو لوگوں کی بائن پاور بڑھتی ہے اور لوگوں کو پھر اپنی جو earning ہے وہ اس کو بھی increase کرنا پڑتا ہے تو بہت سے rights ہوئے یہ پچھلے تین چار سالوں میں جو minimum wages کو لے کے اور یہ اتنا معاملہ طول پکڑا کہ شروع میں تقریباً دوہزار بائس تک ایک سو پچاس جو textile unit سے بند کرنے پڑے اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً تین سو سے زیادہ textile unit ہیں جس میں یہ پاکستان کے ہمارے دوست جو ہیں جو بڑی خوشی خوشی وہاں گئے تھے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب نہ تو وہ ان کو وہ power جو subsidize rate پہ مل رہی ہے نہ labor مل رہی ہے اور پھر وہ ایک جو نیچرل جو ایک resentment پاکستانیوں کی طرف بنگلہ دیش کی common public کا ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے ابھی جو rights ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں پاکستانی طالب علموں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پاکستانی businesses کو loot مار کر رہے ہیں جو اس کو بوجود وہ mainstream media پہ وہ نہیں آنے دے رہے ہیں لیکن جو واقفان حال ہے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 industrial unit تو بند ہو چکے ہیں اور کوئی بھی local جو ہے وہ پاکستانی جو organization ہے اس میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے اگر وہ تیار ہے تو وہ output نہیں دیتا اور اس کا جو cost of labor ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایک اور اطلاع آ رہی ہے میرے تک جو Indian جو government ہے وہ encourage کر رہی ہے کہ ایسے تمام units کو جو Indian national ہیں وہ onے پونے خرید لیں obviously جب آپ کا unit بند پڑا ہے اور آپ کے overhead تو وہیں پہ ہیں اور پھر آپ کو future میں بھی کوئی conducive environment نظر نہیں آتی بنگلہ دیش کی government وہ خود اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کی مہمان ہے تو اس کے بعد بہت ہی uncertain situation ہونے جا رہی ہے تو this is where this is a crisis پاکستانی experts کے لیے وہاں پاکستان کے لیے ایک opportunity بھی ہے دوستو اللہ کرے کہ یہ better sense shall prevail with the government managers ہمارے کیجئے جو ہمارا brain drain ہوا تھا جو ہمارا جو investment جو ہماری باہر گئی تھی ان کو واپس attract کرنے کا بہترین موقع ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک تو وہ power کی جو distribution ہے اس کے losses ہیں اس کو control کرنا ہوگا power کی جو cost ہے اس کو control کرنا ہوگا پھر جو red tapism ہے اس کو ختم کرنا ہوگا یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن unfortunately یہ ابھی بھی priority ہماری government کی نہیں لگ رہی تو یہ بہت بڑا disaster disaster in making فاردی پاکستانی investors بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک دلدل بننے جا رہا ہے تو ابھی سے پاکستان کو سفارتی سطح پہ بھی اس کو آواز اٹھانی چاہیے اور جو ہماری trade bodies ہیں they should also play a role جو ہمارا chamber of commerce ہے پی سی سی آئی ہے جو ہماری دوسری bodies ہیں اپٹما ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بلکل خاموشی چاہی ہوئی ہے بلکل شتر مرک کی طرح rate میں سر دیا ہوا ہے کہ یہ the turmoil will pass تو پھر وہ چیزیں گڑی گڑی ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے ابھی تو بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے اس کا مستقبل اٹھٹس ٹیک ہے تو ابھی سے اگر تین سو یونٹس بند ہو چکے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ the moment یہ حکومت بنگلہ دیش کی گرتی ہے تو پاکستانیوں کا تو تمام کا تمام سرمایہ جو ہے وہ ڈوبنے جا رہا ہے ان حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ہمارے جو economic managers ہیں ہماری جو منسٹریز ہیں وہ ان کو timely کوئی action لینا چاہیے اس clip کے ذریعے میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا جو trade and commerce سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس موضوع پہ مزید research کریں اس کی آواز اٹھائیں آپ بھی میرے ساتھ مل کے ویلوگ کو like کریں share کریں تاکہ یہ آواز لوگوں تک پہنچے اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے tackle کیا جا سکے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں until next time السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ